تخمے بلنگو کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں بے شمار فوائد ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا دیکھنے میں ایک عام سی چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی بیماریوں کی شفا رکھی ہے کہ بندہ دیکھ کے دھنگ رہ جاتا ہے کہ اس ایک چیز کے اندر تخمے بلنگو کے اندر اتنی زیادہ بیماریوں کی شفا ہے اور اتنی زیادہ بیماریوں کا علاج موجود ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ناظرین کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ خیاری یہ سے ہوگے آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تخمے بلنگو جس کو بلنگو بھی کہتے ہیں لنگو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے فوائد افعال و سرات اور اس کے خفاظ اور اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے یہ سیاہ رنگ کے بیج ہوتے ہیں تخمے ریحان سے مشابہ ہوتے ہیں اب اس کا جو مزاج ہے وہ اس کا تر سرد مزاج ہے تھنڈے مزاج کے یہ حامل ہیں اب ہم چلتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں افعال و سرات کیا ہیں نمبر ایک پہ یہ جگر مسانہ کی گرمی کو ختم کرتا ہے نمبر دو پہ پیلے یرکان کو اس کے اندر آنکھیں بھی اور چہرہ بھی پیلا ہو جاتا ہے پیلے یرکان کو یہ ختم کرتا ہے طریقہ استعمال میں آخر پہ بتاؤں گا اب اس کے صرف وائد بتاؤں گا کہ کن کن امراض کے اندر یہ بہت اچھا کام کرتا ہے نمبر تین پہ یہ یورن پشاب کھل کر لاتا ہے نمبر چار پہ یہ بہترین ملین ہے یعنی قبض کشاہ ہے خوشکی کی وجہ سے خوشکی کی زیادتی کی وجہ سے جن مرد خواتین حضرات کو کونسٹری پیشن قبض کا مسئلہ رہتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے نمبر پانچ پہ گرمی کے موسم میں یہ پیاس کی شدت کو حدد کو رفع کرتا ہے جب بار بار پیاس کی طلب محسوس ہوتی ہے جب بار بار پیاس لگتی ہے تو یہ اس کی شدت کو ختم کرتا ہے اور پھر گرمی کی زیادتی کو ختم کر کے تھندک پنچاتا ہے جسم میں باڈی میں اور دل کی گبرہت کو خفکانے کلب کے اندر دل کی بے چینی کے اندر دل کی گبرہت میں یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے نمبر ساتھ پہ یہ میدہ کی سوزش اور آنتوں کی سوزش میں یعنی سوزش میدہ و آمہ میدہ اور آنتوں کی سوزش کے اندر جب میدہ اور آنتوں میں سوزش ہو جاتی ہے تو اس سوزش کو ختم کرنے کے لیے یہ بہترین اور لا جواب چیز ہے نمبر آٹھ پہ گردے اور آنتوں میں جو زہم بن جاتے ہیں ان زہموں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ بہترین اور لا جواب اور کمال کی چیز ہے اور اس کے ساتھ یہاں تک کہ گردوں سے آنتوں سے یا منی سے یا پشاب یورن سے پی پس ہی کیوں نہ آتی ہو خاص کر کہ پس سیلز کا بھی مسئلہ ہو تو پس سیلز میں بھی اور جب پی پس رشا آتا ہو چاہے گردوں میں سے پشاب کی نالی میں سے یعنی منی میں سے یورن کے ساتھ یا کسی بھی جگہ سے پی پس کا مسئلہ ہو تو اس کے استعمال کرنے سے وہ سارے کے سارے الحمدللہ مسائل جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ یہ ٹائ فائڈ یعنی گرمی کا جو بخار ہوتا ہے ٹائ فائڈ کے بخاروں کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی لا جواب اور کمال کی چیز ہے اور اس کے ساتھ پیچش اور مرود جب پیچش اور مرود لگتے ہیں اور اس کے ساتھ پیٹ کے اندر بہت زیادہ درد اٹھتا ہے اور بار بار وہ پیچش اور مرود جو ہیں وہ ہمیں آتے ہیں اور اس کے ساتھ پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے تو یہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہترین اور لا جواب چیز ہے اس کے استعمال کرتے ساتھ ہی وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ مرد حضرات جن کو سوزاک کا مسئلہ ہے اور پس سلز کا مسئلہ ہے اور پشاب جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا جو چھوٹا پشاب یورن ہے وہ رک رک کے آتا ہے تو اس کے استعمال کرنے سے سوزاک کا مسئلہ اور پس سلز کا مسئلہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور جو پشاب چھوٹا ہے تھوڑا تھوڑا رک رک کے آتا ہے وہ بھی الحمدللہ کھل کے آنے لگتا ہے یہ سارے مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جب گلہ خراب ہو حلق کے اندر بہت ہی زیادہ جلندار سوزوش ہو تو اس سوزوش کو ختم کرنے کے لیے یہ بہترین اور لا جواب چیز ہے اور وہ مرد خواتی نظرات جو اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں الرجی ہے اور الرجی وہ جس کے خارش کرنے سے دھپڑ بنتے ہیں تو اس الرجی میں بھی یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند چیز ہے اب ہم چلتے ہیں کہ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے آپ نے اس کو کب تک استعمال کرنا ہے اور کتنی دیر استعمال کرنا ہے جب آپ دیکھیں کہ آپ کی بھوک کم ہونے لگی ہے بھوک کم ہو رہی ہے پہلے سے یا بھوک بند ہوگی ہے آپ زیادہ بھوک نہیں ہمیں لگتی تو اس کا استعمال آپ بند کر دیں اب اگر استعمال کریں گے تو بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا خاص کر کہ جب سردیوں کا موسم ہو تو سوچ سمجھ کے استعمال کریں گرمیوں کے موسم میں بھی جب موسم تھنڈا ہو بارش وغیرہ ہو تو اس کا استعمال نہ کریں تو شدید گرمی کے موسم کے اندر اس کا جو استعمال ہے وہ بہت ہی زیادہ اور فائدہ مند ہے اب اس کی جو مقدار وہ کتنی استعمال کرنی ہے تین ماشا سے نو ماشا یعنی تین گرام سے نو گرام عمر قد وزن کے مطابق پانی کے اندر اس کو بھگو دیں یا دودھ کے اندر اس کو بھگو دیں جب پھول جائے لیس پیدا ہو جائے تو اس کو پھینڈ کے مناسب درکا کے ساتھ اس کے اندر چاروں مغد اور بھی چیزیں آپ ڈالنا چاہیں تو ملا کہ آپ یہ بہترین آپ کا لا جواب گرمیوں کا ایک شربت اور مشروب جو ہے وہ تیار ہے اس کو استعمال کریں نوش فرمائیں دعوی میں یاد رکھیں ویڈیو اچھی لگی ہے میری باتیں آپ کو پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے جو بھائی نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب پر دیں اب انشاءاللہ ملتے ہیں سوڈیو میں تب تک اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ